کیا آپ کے مند میں بھی یہ پرشن ہوتا ہے کہ آپ کے love marriage ہوگی یا orange marriage ہوگی marriage سفل ہوگی یا نہیں ہوگی کیا آپ کو آپ کے بیٹا بیٹی کو لے کر بھی یہ پرشن ہے کہ ان کے love marriage ہوگی یا orange marriage ہوگی وہ سکھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے ان کی marriage successful ہوگی یا نہیں ہوگی میں کیا کروں میں کیا نہ کروں لا marriage کروں تو کیا پرشن ہوں گے اور نہ کروں تو کیا پرشن ہوں گے یہ بہت سارے سے پرشن ہیں جو ہمیشہ ہم سے پوچھے جاتے ہیں میں ہوں آپ کا دوست انیل گوز سوامی ایسٹرولوجر نیمرالوجسٹ اور واسطویت نیمرالوجی میں ایک سے نو انکوں کے بیچ میں سٹیڈی کرنے سے ہمیں بہت کچھ جان ہوتا ہے ہمیں جان پاتے ہیں کہ کس مولانگ کے وقتی کا کس ڈیسٹنی نمبر کے وقتی کا کیا سبھا ہوگا اس کے لئے کیا چیز سوٹیبل ہوگی اور کیا چیز اس کو ایوائیڈ کرنی ہوگی تو آج کے اس اپیسوڈ میں ہم انہی پرشنوں کے کتر تلاشیں گے کہ کسی بھی وقتی کے لئے کسی بھی بیٹے کے لئے بیٹی کے لئے یا آپ سوام کے لئے لاؤو میریج بہتر ہوگی یا ارنج میریج بہتر ہوگی آپ کو ایسا کیا کرنا ہے جس سے آپ اپنے لئے ایک سخت بھوش دیکھ سکیں ایک آپ اپنے لئے اچھے جیون ساتھی کا چین کر سکیں تو دیکھئے ہم اس اپیسوڈ میں ایک سے لے کر نو تک کے انکوں کی چرچہ کریں گے اور آپ کو بتائیں گے وہ سب کچھ جو آپ چالنا چاہتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے لئے لاؤ میریج سوٹیبل ہوگی یا ارنج میریج سوٹیبل ہوگی ہم آپ کو ایسے اپائی بھی بتائیں گے جس سے آپ کے لئے یہ بیٹی سکھا دو تو سب سے پہلے چرچہ کرتے ہیں مولانگ ایک کیلئے مولانگ ایک کا بیٹی سوری سے پروہابیت ہوتا ہے کیونکہ مولانگ ایک کا جو پروہابیت گرہ ہے وہ ہے سور یا لکسنج ایسے بیٹی میں لیڈرشپ کی کوالیٹی ہوتی ہے آت بشواس ان کا بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ پرغتی کی رہا پر چلتے ہیں مولانگ ایک کی بیٹی پیار کے اظہار میں سچم نہیں ہوتے ان کا پیار کا اظہار کچھ کمجور ہوتا ہے اور اگر آپ کا کمیونکیشن اچھا نہیں ہوگا آپ اپنے پیار کو ڈسکلوز نہیں کریں گے اپنی بات کو صحیح دھنگ سے کہیں گے نہیں تو لب میریج ہونا کئی بار مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ایسے لوگوں کو لب میریج کرنا بہتر نہیں ہوگا انج میریج ہی کرنا ہوگی مولانگ ایک والوں کے لب کئی بار ون سائٹڈ لب ہو کر رہے جاتے ہیں کیونکہ ان میں کمیونکیشن نہیں ہوتا اب دیکھتے ہیں کہ مولانگ ایک کے وقتیوں کے لیے وہ کون سے انگ ہیں جو ان کے لیے سوٹے بل ہوتے ہیں اگر وہ ارنج میریج بھی کرتے ہیں تو کس انگ کے لوگوں کے ساتھ کس انگ والے وقتی کے ساتھ ان کو اب دیکھتے ہیں مولانگ ایک کے لیے کون سے انگ سوٹے بل ہوتے ہیں ان کو کس انگ کے وقتی سے شادی کرنا چاہیے ان کے لیے جو سوٹیبل انگ ہوتے ہیں وہ ہے نمبر نو، نمبر دو، نمبر پانچ اور نمبر چھے اگر اس مولانگ یا ڈیسٹنی نمبر کے ویکتی کے ساتھ شادی ہوتی ہے تو وہ آرین میریج کافی سکھت ہوگی ایسا انمان ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں مولانگ دو والے ویکتیوں کے لیے مولانگ دو والے ویکتی چند ماں سے پربابت ہوتے ہیں ایسے ویکتی بہت سمرپیت ہوتے ہیں، بہت ایجسٹبل ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ وچار کر کے پیار نہیں کرتے یہ لوگ بہت بھاوک ہوتے ہیں، یہ لوگ بہت رومانٹک ہوتے ہیں اور یہ بہت جلی ڈیسٹیل لیتے ہیں ان کے ڈیسٹیل بھاؤنا کے آدھار پر ہوتے ہیں ایسے ویکتیوں کے لیے لیے مولانگ سوٹیبل ہو سکتی ہے اگر یہ اپنے پارٹنر کو اچھے رنگ سے سمجھیں پارٹنر کے ساتھ ان کی اچھی تارمیل ہو تو یہ لوگ میریج کریں گے تو لوگ میریج کافی کچھ سفل ہوتی ہے پرن تو نرنے سوچ سمجھ کر لینا چاہیے اور سوچ سمجھ کے لیے ہوا نرنے آپ کو ایک اچھے جیور میں پرویش کرنے دے گا اب بات کرتے ہیں مولانگ تین والوں کے لیے مولانگ تین کا پروفہ بھی گرہ ہوتا ہے جوپیٹر یعنی کے گروہ جو کہتے ہیں کہ شادی کے لیے بہت مہتپون ہوتا ہے ویششتہ کنیا کی شادی کے لیے جوپیٹر کا اچھے ہونے کا بڑا مہتپون ہوتا ہے تو مولانگ تین والے بیکتی بہت اچھے دکھنے میں بہت اچھے ہوتے ہیں ویچاروں سے بہت صدرن ہوتے ہیں ان کی بات کا بہت پروفہ ہوتا ہے ایسے بیکتیوں کا کمیونکیشن اسکل بہت اچھا ہوتا ہے یہ لب کرتے ہیں پیار کرتے ہیں تو اس کا پردرشن کرنا بھی جانتے ہیں اپنی باتوں سے چکے پروفہ کرتے ہیں تو آپ کے اپوزٹ پارٹنر کو بہت ادھک پروفہ کرتے ہیں اور ایک آکرشن پیدا کرتے ہیں ایسا آکرشن پیار میں پرنیت ہو جاتا ہے اور یہ پیار یہ لب ان کو لیے جا سکتا ہے اگر ایک اچھے انڈرسٹرننگ ہے تو مولانگ تین والے بیکتی لیے کر سکتے ہیں یہ لیے ان کی سپن ہوگی پرندہ جھان دینے والی بات یہ ہے کہ مولانگ تین والے بیکتی کو مولانگ چھے والے بیکتی سے شادی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے سن رکھا ہوگا تین اور چھے یہ ایک چھتیس کا آکرہ بناتا ہے یہ فگر ایک دوسرے سے اپوزٹ ہے پر ایسے سمعے میں لامیرج کئی وار سفل نہیں ہو پاتی تو آپ صرف ایک انگ کو جھان رکھیں تھری اور سکس تو سکس والے سے شادی یا لامیرج نہ کریں تو بہتر ہوگا پرندہ ایسا نہیں کئی بار دوسرے فگرز مہتپون ہو جاتے ہیں اور مولانگ تین والوں کی چھے والے بیکتیوں کے ساتھ اگر شادی ہو چکی ہے تو بھی اچھی چل سکتی ہے اب بات کرتے ہیں مولانگ چار کی مولانگ چار والے بیکتی بہت کمیٹیڈ ہوتے ہیں لائل ہوتے ہیں اور لونگ میں چکے ہوتے ہیں پرندہ یہ ہمیشہ کچھ لیک سے ہٹ کر کرنا چاہتے ہیں اپنی منمرجی کے بیکتی ہوتے ہیں اور کسی کا کہنا ماننا تو جیسے ان لوگوں نے سیکھا ہی لی یہ کچھ شکی مجات کے بھی ہوتے ہیں سماج کے نیموں کو توڑنا یہ جانتے ہیں اور یہ اوٹا دوے جا کر کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر ایسے بیکتی لاؤ مینیج کرتے ہیں تو ان کے لیے ٹھیک ہے یہ ارنج مینیج کرتے ہیں تو بھی ان کے لیے یہ سوٹ کرتی ہے پرندہ تو جب یہ نرڈے لیں لاؤ مینیج کرنے کا یا ارنج مینیج کرنے کا یا آپ اپنے بیٹا بیٹی کے لیے دیکھ رہے ہیں تو بھی نرڈے سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے کیونکہ کئی بار یہ پرابر میں ایکسپریس نہیں کر پاتے اپنے باتوں کو کہہ نہیں پاتے تو ایسے سمیں میں یہ بہت سمیں مس انڈرسٹوڈ ہو جاتے ہیں لوگ ان کو ٹھیک دھنگ سے سمجھ نہیں پاتے ایسے ستیتی میں نرڈے لینا ٹھیک نہیں ہوتا گلت نرڈے لیں گے تو طلاقی سنبھاونا بھی کئی بار بن جاتی ہے اس لیے چار والے بیٹیوں کے لیے مولانگ چار والے بیٹیوں کے لیے لو میریج بھی ٹھیک ہے اور ان میریج بھی ٹھیک ہے پرکت تو کوئی بھی نرڈے ہو وہ سوچ سمجھ کرو مولانگ چار والے بیٹیوں کے لیے جو سوٹیبل کمپیٹیبل نمبر ہوتا ہے شادی کرنے کے لیے وہ ہے سیون نمبر سکس نمبر ون نمبر اور تھری نمبر جن بیکٹیوں کا مولانگ سات ہو چھے ہو ایک ہو یا تین ہو وہ مولانگ چار والے بیکٹیوں کے لیے اچت ہوتے ہیں ایسی بیکٹیوں سے شادی کیا سکتی ہے چاہے وہ لاب میریج ہو یا ارنج میریج ہو تو اب بات کرتے ہیں مولانگ پانچ والے بیکٹیوں کے بارے میں مولانگ پانچ والے بیکٹی بہت ورسٹائل لیچر کے ہوتے ہیں یہ بیلنس بنانے میں ماہر ہوتے ہیں جہاں جو ملتا ہے وہ اس کو ایکشپٹ کر لیتے ہیں یہ صدیب ہی پریوار کو فیور کرتے ہیں یا کہیں کہ یہ ایک پاریوارک بیقتی ہوتے ہیں ان کا فوکس صدیب اپنے اوپر ہوتا ہے اور یہ جو ہے وہ اپنی پرگتی کے لیے جتت رہتے ہیں پرنتو ایک بات ان کے ساتھ ہوتی ہے مولان ایک والے بیقتیوں کے ساتھ کہ یہ کسی بھی کام میں بہت دیر تک ٹکے نہیں رہتے یہ اپنے آپ کو فری رکھنا پسند کرتے ہیں اور کسی زیادہ بڑے بندھن میں بندھنا نہیں چاہتے ہیں ایسا نہیں کہ میریج کے پرتی ان کی آستھا نہیں ایسا نہیں کہ لب یا ارنج میریج میں یہ آستھا نہیں رکھتے پرنتو یہ اپنے نڑنے لینے میں بہت گمیٹا سے وچار نہیں کرتے ان کی لب میریج اور ارنج میریج دونوں ہی ان کے لیے پوچھت ہوتی ہیں پرنتو جب یہ پریوار کا ان کو سپورٹ ہو تب ان کو لب میریج کرنا چاہیے اگر پریوار کا سپورٹ نہیں ہے تو لب میریج کرنا ان کے لیے پہتر نہیں ہوگا پریوار کا سپورٹ ہو سماج کے ساتھ میں رہیں تو یہ لب میریج کریں گے تو ان کے لیے سکسیس فول ہوگی اور اگر یہ ارنج میریج کرتے ہیں تو ان کو پورا فوکس رہنے کی ضرورت ہے ایسا سمیں میں ان کی ارنج میریج بھی سفر ہوگی تو یہ تو بات تھی نمبر پانچ کی نمبر پانچ یعنی کی جو نمبر بدھ کا ہے یہ بیلنس کرنے والا بدھیما لوگوں کا نمبر ہوتا ہے شادی کے بشے میں کئی بار دیکھا گیا ہے کہ سماج والے کیا کہیں گے پریوار والے کیا کہیں گے اور کیا ہوگا اگر وہ لب میریج کرتے ہیں یا آرنج میریج کرتے ہیں ایسا سنشہ اکثر رہتا ہے پریوار میں اسی لیے کوئی بھی بیکتی نرنے پروپر ڈھنگ سے نہیں لے پاتا پرنتو نمبرالوجی کا اگر آپ ساتھ لیتے ہیں پرنتو نمبرالوجی کا اگر آپ سہارا لیتے ہیں تو آپ کی سمجھا کو بہت کچھ نمبرالوجی سوڑا سکتا ہے کیونکہ نمبرالوجی آپ کے لیے بہتر جناب بتا سکتا ہے کونسا نمبر آپ کے لیے اچھا ہوگا آپ کا پارٹر کا نمبر آپ کے لیے کتنا سوٹیبل ہے یہ نمبرالوجی بہت بہتر ڈھنگ سے بنا سکتا ہے کونسا نمبر کا وقتی آپ کے لیے کیسا ہوگا یہ نمبرالوجی آپ کو کافی بہتر ڈھنگ سے بتا سکتا ہے جس پرکار عریج میریج کرتے سمیں ہم گنڈلی ملاتے ہیں اسی پرکار نمبرالوجی کی ہرسکوپ یا نمبرسکوپ بھی ملائے جاتا ہے اسی پرکار نمبرالوجی میں نمبرسکوپ ملائے جاتا ہے اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا ان کی میریج سفل ہوگی چاہے وہ لاب میریج کریں یا ارنج میریج کریں نیمروس کو ضرور ملانا چاہیے چھے نیمرولوجی سے آپ کنسٹ کریں اور پھر نڑلیں تو وہ اچھا ہوگا اب بات کر لیتے ہیں اگلے انگ کی یعنی کی چھے نمبر کی بولا چھے ہے بینس کا انگ یعنی کی شکر کا انگ یہ ویالی ویکتی بہت چارمک پرسنالٹی کے ہوتے ہیں گلیمروس ہوتے ہیں اٹریکٹیو ہوتے ہیں بولا چھے والی ویکتی جس سے ایک بار بات کر لیتے ہیں اسے اپنے آکرشن اور سموہن میں باندھ لیتے ہیں ان کی فیلنگز بہت سینسٹیو ہوتی ہیں یا بہت تالمیل کر کے چلنے والی ویکتی ہوتے ہیں جس کو ایک بار آکرشن کر لیتے ہیں وہ انہیں آسانی سے بھولانی پاتا ایسے والی ویکتی لاب میریج کرتے ہیں تو ان کے لیے بہت سفل ہوتی ہے ارنج میریج بھی ان کے لیے سفر ہوتی ہے پرانتو اگر یہ لم میریج کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اچھی ہوتی ہے ہاں اب دیکھتے ہیں کہ مولانگ چھے والے ویکتیوں کے لیے کون سے نمبر کے ویکتی اچھے ہوتے ہیں تو مولانگ چھے والوں کے لیے نمبر ایک نمبر پانچ نمبر سات اور نمبر چار یعنی کہ مولانگ ایک پانچ سات اور چار کے لوگ ان کے لیے سوٹے بل ہوتے ہیں پرنتو ان کو مولنگ تین اور مولنگ نو والے ویکتیوں کو ایوائیڈ کر رہا شایئے کیونکہ مولنگ نو اور مولنگ تین ان کے لئے سوٹے پر نہیں ہوتا ہے اور ایسے سبے میں الگاؤ کی سمہونا کئی بار بن جاتی ہے اب بات کرتے ہیں مولنگ ساتھ کی مولنگ ساتھ والے ویکتی سوچتے بہت ہیں پرنتو یہ دماغ سے نہیں دل سے سوچتے ہیں جو دل کہتا ہے وہ یہ بات کرتے ہیں ڈل کہتا ہے لاو میریج کریں گے اور دل کہتا ہے آرنج میریج کریں گے ایسی ویکتی مولنگ ساتھ والے ویکتی بہت ایڈجسٹبل نیچر کے ہوتے ہیں پرنتو ان کی گنبھیرتات کو دیکھتے ہوئے ان کے پارٹنر کے نیچر کو اس کے سبحاؤ کو جان لینا بہت ضروری ہوتا ہے اگر سنچیپ بینک ہے تو مولنگ ساتھ والے ویکتیوں کے لئے ارنج میریج اور لو ویرنج دونوں سوٹیبل ہو سکتی ہے بشش بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں کہ وہ پارٹنر ان کے لیے کتنا سوٹیبل ہے بچاروں میں کتنی ایک دا ہے اب بات کرتے ہیں مولانک آرٹ کی مولانک آرٹ والے وقتی بہت لائل ہوتے ہیں بہت کمیٹیڈ ہوتے ہیں بہت آنسٹ ہوتے ہیں ایسے وقتی سماج کی نیموں کا پارنگ کرنا جانتے ہیں یہ کئی بات مس انڈرسٹینڈ بھی ہو جاتے ہیں لوگ ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی بھول کر دیتے ہیں یہ لاو میریج کریں یہ آرینج میریج کریں دونوں سفل ہوتی ہیں ان کو اپنے پارٹنر کو پہچاننا چاہیے اور اس کے بعد نڑے لینا چاہیے ابھی کچھ سمجھ پہلے ہم نے اس میریج کے اوپر ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں ہم نے واسو سے ریلیٹڈ آپ کو باتیں بتائی تھی اگر آپ نے وہ ہمارا ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھا ہے تو دسکرپشن باکس میں ہم نے اس کا لنک دیا ہے اسے دیکھئے وہ بھی آپ کو کافی مدد پہنچائے گا تو اب بات کرتے ہیں انتی منگ کی یعنی کی نمبر نو کی نمبر نو یہ ہے منگل کا نمبر منگل جو کہ ایک فائری پلینٹ ہے ایسے ویکتی سامر تہا تھوڑا گصہ کرنے والے ویکتی ہوتے ہیں ان کا ایکسپریشن پاور تو بہت اچھا ہوتا ہے پر تو تھوڑا سی یہ شورٹ ٹیپرڈ بھی ہوتے ہیں یہ اگر ایک بار گصہ کر جائے تو یہ گصہ ان کا کافی حدوں کو پار کر دیتا ہے ایسے سامر میں لوگ میریج ان کے لیے سوٹیبل کئی بار نہیں بھی ہوتی ہے ارنج میریج ان کو بہت اچھی ہوتی ہے ایسے ویکتیوں کو جو سوٹیبل نمبر ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے مولنگ ایک مولنگ پانچ مولنگ تین اور مولنگ ساتھ یعنی نمبر ون، فائی، تھری اور سیون ان کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے مولنگ نو نمبر والوں کے لیے جو سوٹیبل نمبر نہیں ہیں وہ ہوتے نمبر فور، نمبر سکس اور نمبر نائن ان کو چاہے لوگ میریج کریں یا رنج میریج کریں ان کو چار نمبر، نو نمبر اور چھے نمبر والوں کو ایوائٹ کرنا چاہیئے کیونکہ اگر ان کے ساتھ ان کا میریج ہوتا ہے تو کئی بار اپنی استحطیق کا سامنا کرنا پڑتا ہے الگاؤں کی اسکتی بن جاتی ہے یا جھگڑا اور واد بیواد ہو سکتے ہیں تو آپ جب بھی میریج کریں کسی سے بھی میریج کریں کسی بھی امولان کے ساتھ میریج کریں ایک بار نیمروس کو ملوا لینا یا ایک ایسٹرولوجر کا نیمرولوجس کی سانھا لینا ہمیشہ بہتر ہی ہوتا ہے اگر آپ ہم سے کنسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں دیئے نمبر پہ ہم سے سمپر کر سکتے ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے آپ کو اپنا کوئی پرشن ہو تو کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں یا دیئے گئے ورسک نمبر پہ آپ ہم سے کنسٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے ایسے ہی ویڈیوز کو دیکھیں اور اپنے مطر میں شیئر کریں